مردان سے موصول اصنا سہر کا لکھ خوبصورت افثان چاہ سنتی ہیں انوان ہے مامتہ میں نہیں کھاؤں گی پاپا کے ساتھ کھانا ابھی پھر لکھچہ شروع ہو جائے گا بڑے ناخن گناہ ہیں بڑے ناخن جانوروں کے ہوتے ہیں بڑے ناخن سے کھانا حرام ہے لادرنگ کے ناخن پالش لگاتی سائمات شاہ نے بینیازی سے پاپا کی نقد اتارتے ہوئے بولی ہاں تو کات لو یہ دو انچ بڑے ناخن بلی کے پنجے لگتے ہیں تمہارے آپا نے بھی اسے اجتایا مگر اسے کیا فرق پڑتا بھلا؟ اس کے دو دو انچ بڑے ناخنوں میں تو اس کی جان تھی شادی کے بعد احمد نے بھی کتنا سمجھایا تھا مگر اس کا ایک ہی جواب ہوتا جس کو میرے ناخنوں سے مسئلہ ہے وہ بے شک مجھ سے دور رہے ورنہ انہیں ناخنوں سے موک نوچلو گی مگر آج جب ڈیوٹی پر موجود نرس نے ننگے پھوٹ جیسے نرم و ملائم وجود کو اس کی گود میں دالنا چاہا تو اس نے فورا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور احمد کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ مجھے نیا نیل کٹر لائیں گے ابھی پلیز اس کے دہجے سے معصوم ممتہ چھلک رہی تھی اور احمد مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا یہ ممتہ بھی نا عورت کو بدل کر رکھ دیتی ہے سید انور زہیر رہبر کا افسان چاہتے ہیں آدھی سمات شہر خالی کیوں ہے کہاں گئے اس میں بسنے والی نظیر نے بڑھاتے کی کانکی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے سے پوچھا اببہ آج لاغ ڈاؤن ہے نا کیا ڈاؤن ہے نظیر کے بڑھے کان نے صرف آدھی بات سنی پھر پوچھ گیا بیٹا ذرا سمجھاؤ تو کیا ڈاؤن ہے اببہ اب تم سنتے بھی تو ٹھیک سے نہیں ہو بس ساری بات ادھولی ہی سنتے ہو بیٹے نے جھل لا کر کہا ہاں بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن جب تم بچے تھے اور تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا تب بھی ہم تمہاری ساری باتیں سمجھ جاتے تھے آئیے سنتے ہیں شین میں دانش کا افسان چاہ تقدیر آج بلی پھر میرا چوزہ اٹھا کر لے گئی تم نے رات کو بند نہیں کیا تھا نا آصف چیخہ بھائی میں نے پیلے میں بند کر دیا تھا مریم نے درتے ہوئے جواب دیا بند کی ہوتی تو بلی کیسے اٹھاتی چوزے تم یہاں کی کام چور ہو آصف نے غصے سے پیت پٹھے اور گھر سے باہر نکل گیا اگلے دن اس نے خود ہی گن کر پانچوں چوزوں کو پینجرے میں بند کیا اور سو گیا صبح اٹھ کر اس نے چوزوں کو کھولا اور انہیں دانہ دنکار ڈال کر خود ناشتہ کرنی لگا پانچوں چوزے دانی کھانے میں مصروف تھی کہ اچانک ان کی گائے بھی وہاں آگے سب چوزے ادھر ادھر بھاگے لیکن ایک چوزہ گائے کے پاؤں کے نیچے آ کر بری طرح کچلا گیا اس کی آنٹیں بھی پیٹ سے باہر نکل آئیں آصف ناشتہ کر کے باہر نکلا تو یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس نے چوزے کو بلی سے تو محفوظ کر لیا تھا لیکن تقدیر سے نہیں بچا پایا تھا خالد بشیر تلگامی کا افثانچہ سنتے ہیں انمان ہے مو کالا ضمیر صاحب کمرے میں بیٹھے دیوار میں آگزہ بڑے اسکرین والے ٹی وی پر کوئی خاص سیریل دیکھ رہے تھے دس سالہ بیٹی کمرے میں داخل ہوئی تو باپ نے پوچھا بیٹا ہوم ور کر لیا جی پاپا بس مکمل کر کے آ رہی ہوں بیٹی نے جواب دیا ویری گوڈ پھر تم بھی بیٹھ جاؤ دل جسٹ سیریل ہے دونوں اتنان سے ڈراما دیکھتے رہے اچانک بیٹی کو ایسا محسوس ہوا جیسی جیسے اس کے مو پر کسی نے کاری پوچی ہو باپ بیٹی دونوں دوسرے سے نظریں چھرانے لگے کیونکہ اسکرین پر ایک ایسا ہی منظر آ گیا تھا آجی کرن صدیقی کا افسانچہ سنتے ہیں انوان ہے مذہب نجانی اس کا اثر نام کیا تھا لیکن سب اسے لالو کہتے تھے وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا بس اتنا علم تھا کہ وہ کچرا چنتا تھا اور رات ہونے پر انہیں گلیوں میں کہیں پڑ رہتا تھا لیلالو آج مسجد میں بڑی پیر صاحب کے نام کا لنگر چلے گا سمی نے آواز لگائی ہاں چلوں گا رات کو دونوں نے خون مزے لے دے کر لنگر کی بلیانی کھائی کچھ دن گزرے کرسماس آیا بڑی سڑک کے پاس بڑا سا گرجا گھر تھا اور لیلالو بھی ایک دوست کے ساتھ کرسماس پارٹی میں گھل گیا نہ صرف پیٹ بڑھ کے کھایا بلکہ سب کی نظر بچا کر اپنے پرانے سے کوٹ کی جیبوں میں کھانے کی خوش کی چیزیں بڑھ لی لیلالو جہاں رہتا تھا وہاں سے کچھ دور ہندووں کی آبادی تھی ایک دن وہاں بڑے سادھو جی آئے مندر میں بھندارہ تھا لالو بھی خوش خاموشی سے بھجن میں جا بیٹھا اس نے وہاں بھی چنے چاول خوب پیٹ بھر کھائی کھشن نے اسے دیکھا تو پوچھ دیا اے لالو تُم مسجد چرچ ہر جگہ پر نظر نیاز میں جاتا ہے اب تُو یہاں مندر کا پرشاد بھی کھا رہا ہے تیرا مذہب کیا ہے میرا مذہب لالو نے آسمان کی ترد دیکھ کرکا میرا مذہب ہے بھوک آج یہ نگاہ حسیب کا افسانچہ سنتے ہیں انوان ہے ایمبولنس بس ڈرائیور پوری جوش و خروف سے دوسری بس کو اوورٹیک کرنے میں مصروف تھا جب پچھلی طرح سے ایک ایمبولنس نے تیزی سے آگے نگرنے کی کوشش کی تو مراد حسین کے سر پر اس وقت جدی کا بھوٹ سوار تھا وہ بھرا کیسے راستہ دیتا اری ایمبولنس کو تو جانے دو تمہیں جدی ہے تو وہ بھی جدی میں ہے پچھلی نشست میں سے ایک آواز اُبھری چیمے گونیاں اس کے کاروں تک بخوبی پہنچ رہی تھی مگر وہ نظر انداز کرتا رہا بس کو سٹاپ تک پہنچا کر اسے ٹیکسی کے ذریعے سیدھا ریج اسٹیشن پہنچنا تھا جہاں اس کا بھائی کئی برس کے بعد دوسر شہر سے آ رہا تھا جب اسٹیشن پہنچا تو عجیب خبر منتظر کی وہ اسٹیشن سے سیدھا اسپتال پہنچا اسپتال کے صدر خانی میں وہ کھڑا سوچ رہا تھا مگر نہیں دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاسر تھا بے ہوش ہونے سے خبر ایک آخری جملہ اس کی سماعت سے ٹکر آیا ایمبولیس کو راستہ مل جاتا تو شاید اس کا بھائی بچ جاتا مگر افسوس کسی نے راستہ نہ دیا بات سے آگاہ ہیں کہ اب عدوی کتابی کہاں بیٹھتی ہیں بس دو چار سر پھرے ہیں جو عدب کی آپ یاری میں دگے ہیں دنیا افسان چاہ بھی ایک ایسے ہی کوشش ہے اردو عدب کی سنف کو جسی سادت حسن منٹو بات کسی نے اس جانی توجہ نہ دی پہلا نانچین فورٹی سیون نے دایا دوسرا مجموعہ ڈی اش نے اپنی میری کہانیوں کا دایا سرور غزاری کا مجموعہ آیا اب آسی اور جدانی کا مجموعہ آیا یعنی اس جان میں توجہ کسی نے نہ دی اب لوگ اردو کے سنف کی جانی راغب ہو رہے ہیں اسے مزید لوگوں تک پہنچانی کے جی آپ کا ساتھ چاہیے چینل خود بھی سبسکرائب کریں دوستوں کو بھی سبسکرائب کا مشورہ دیں موسیقی